ہو اس یہ باروہ باب افرائیم ہوا چڑتا ہے وہ پور بھی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ پلتا اور ظلم کرتا ہے وہ اسوریوں سے اہد و پیما کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں خداوند کا یہودہ کے ساتھ بھی جھگڑا ہے اور یاکوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے عمال کے موافق اس کو جزا دے گا اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا اس نے رو کر مناجات کی اس نے اسے بیتل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا یعنی خداوند رب الفواج یہاں وہاں اس کی یادگار ہے پس تو اپنے خدا کی طرف رجولہ نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہے وہ سو داگر ہے اور داگہ کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ظلم دوست ہے افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے میری ساری کمائم میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں میں پھر تجھ کو اید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیحات استعمال کی یقین ان جل آد میں پت کرداری ہے وہ بالکل بطالت ہے وہ جل جال میں بیل قربان کرتے ہیں ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریکاریوں پر کے تودوں کی ماند ہیں اور یقوب ارام کی زمین کو بھاگ گیا ہاں اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا اس نے بیوی کی خاطر چھپانی کی ایک نبی کے وسیلہ سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور نبی ہی کے وسیلہ سے وہ محفوظ رہا افرائیل نے بڑے سخت غزہ بنگیز کام کیے اس لئے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کی سر پر لائے گا آمین